بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے آپ نقیب الانصار ہیں بیت اقبع اولہ اور بیت اقبع ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تمام غزوات میں بھی شریک تھے قرآن جمع کرنے والوں میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے قرآن ان کا خاص فن تھا روایات کے مطابق انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اسلام کا پہلا مدرسہ قرآن جو اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب صفحہ کے لیے قائم ہوا تھا انہی کے زیر انتظام تھا اہل صفحہ وہ صحابہ کبار تھے جو ان سے تعلیم پاتے تھے یہاں قرآن کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا جنانچہ بہت سے لوگ قرآن اور کتابت سیکھ کر یہاں سے نکلے تھے بعض تے لامزہ کے رہنے سینے اور کھانے پینے کا انتظام بھی استاد کے ذمہ ہوتا تھا اس قسم کے بہت سے لوگ آتے تھے ایک شخص کے بارے میں روایت مذکور ہے کہ عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا اور شام کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتا تھا واپس جانے کا قصد کیا تو ایک امدہ کمان استاد یعنی عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم کے نظر کی انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبول کرنے سے منع فرمایا ناظرین اسی روایت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی معاوضہ نہ لینا چاہیے روایات بتاتے ہیں کہ اہد نبوی کے بعد جب شام کے مسلمانوں کو تعلیم قرآن کی ضرورت ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شام روانہ کیا وہ پہلے ہمس گئے لیکن کچھ زمانے کے بعد فلسطین کو اپنا مستقر بنایا ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کا نام عبادہ جبکہ کنیت ابو الولید تھی جبکہ قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے آپ کا تعلق تھا آپ کا یوں بیان کیا گیا ہے عبادہ بن سامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن قیس بن سالبہ بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر بن عوف بن خزرج روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کورتل این تھا جو عبادہ بن نزلہ بن مالک بن اجلان کی بیٹی تھی روایت بتاتی ہیں کہ کورتل این کے جگر گوشے کا نام اپنے نانا کے نام پر رکھا گیا روایت کے مطابق بن سالم کے مکانات مدینہ کے غربی سنگستان کے کنارے کبہ سے متصل واقع تھے یا ان کے کئی کلے بھی تھے جو عتم کوافل کے نام سے مشہور ہیں اس بنا پر عبادہ کا مکان مدینہ سے باہر تھا جہاں تک آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے قبول اسلام کا ذکر ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم جوان تھے کہ مکہ سے اسلام کی صدا بلند ہوئی جن خوش نصیب لوگوں نے اس کی پہلی آواز کو رغبت کے کانوں سے سنا عبادہ بن سامت رضی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں ناظرین تاریخ کے مطابق انسار کے وفد تین سال تک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے رہے تھے اور حضرت عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم انہی میں شامل تھے پہلا وفد جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا وہ اس میں داخل تھے اور آپ نے چھے شخصوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عرباب علم کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے اگرچہ کسرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت اقبا ثانیہ تک موقوف سمجھتی ہے جس میں بارہ آدمیوں نے مذہب اسلام قبول کیا تھا تیسری بیعت جس میں بہتر اشخاص شامل تھے حضرت عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی شرکت تھی روایت کے مطابق اخیر بیعت میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاندان توافل کا نقیب تجویز فرمایا اور اسی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کو نقیب الانسار کا لقب ملا ہے روایت بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر انسار و مہاجرین میں جب برادری قائم کی تو ابو مرصد غنوی کو ان کا بھائی تجویز فرمایا ناظرین ویڈیو کے آغاز میں بھی ذکر ہوا کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی غزوات میں شرکت کے احوال کا تذکرہ کرتے ہیں ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ دو ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا تو عبادہ بن سامت نے اس میں شرکت کی اسی سن میں بنو کہن کا عبداللہ بن عبی کے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت پر آمادہ ہوئے دربار نبوت سے جلاوتنی کا فرمان صادر ہوا تو عبادہ رضی اللہ عنہ حلف کا دیرینہ تعلق ان لوگوں سے قطع کر دیا تھا روایت بتاتی ہیں کہ اخراج الولد کا کام بھی انہی کے متعلق ہوا اور قرآن کی آیت یا ایوہ اللہزین آمانو لا تتاخذ الجہود ونسارا اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ غزوات اہد نبوت میں بیت رزوان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے وہ اس بیت میں بھی شریک تھے روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن سامت کی زندگی ابتدا ہی سے ولولا انگیز ہے مکہ سے مسلمان ہو کر پلٹے تو وقان پہنچتے ہی والدہ کو مشرف بسلام کیا کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ ایک دوست تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوا تھے ان کے گھر میں ایک بڑا ثابوت رکھا تھا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو فکر تھی کہ کسی صورت سے یہ گھر بھی شرک سے پاک ہو موقع پا کر اندر گئے اور بدھ کو بسولے سے توڑ ڈالا کعب کو ہدایت غیبی ہوئی اور وہ جمعیت اسلام میں آمیل ہے ناظرین تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوق علم کے ساتھ ساتھ راہ حق میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی وافر عطا فرمایا تھا عبادہ رضی اللہ عنہ ایک سراپہ ایسار مجاہد تھے موت کا خوف کبھی ان کے عظم و ارادے میں حائل نہیں ہوتا تھا غزوات کا آغاز ہوا تو سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بدر سے لے کر تبوک تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور ہر مارکے میں والہانہ جو شکھ روش کے ساتھ سرفروشی کا حق ادا کیا ان اعزازات کے ساتھ بیت رضوان کی حاضری کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے روایت بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گاہے بگاہے صدقات کی وصولیابی کے لیے معمور فرماتے جو آپ کی امانت اور دیانت پر شاہد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد رسالت میں پانچ انساری صحابہ رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کی خدمت انجام دی ان میں آپ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصالبہ کمال کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و افتا واز و ہدایت اور بعض عام حکومتی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں گزارا تاہم آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں جذبہ جہاد کی شمعہ ہمیشہ فروزہ رہی جس وقت بھی موقع ملتا سربقف میدان جہاد میں پہنچ جاتے روایت بتاتی ہیں کہ غزوات میں شرکت کے علاوہ عبادہ رضی اللہ عنہ خلافت صدیقی میں شام کی بعض لڑائیوں بھی شریک تھے خلافت فاروقی میں مصر کی فتح ہونے میں دیر ہوئی عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مزید کمک کے لئے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چار ہزار فوج روانہ کی جس میں ایک ہزار فوج کے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ افسر تھے اور جواب میں لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے یہ کو مکمے سر پہنچی تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے تمام فوج کو یکجہ کر کے ایک پورا سر تقریر کی اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دیجئے خود سر سے امامہ اتارا اور نیزے پر لگا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ سپاہ سالار کا علم ہے اور آج سپاہ سالار آپ ہیں خدا کی شان کے پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا ناظرین آپ کو بتاتے جلیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی خدمات کے سلسلے میں تین چیزیں قابل ذکر ہیں صدقات کی افسری فلسطین کی قضاء اور حمس کی امارت روایت بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخر آہد میں صدقے کے عمال تمام ازلا راک روانہ کیے تھے اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو بھی کسی مقام کا عامل بنایا تھا وسیعت کے طور پر فرمایا کہ خدا سے ڈرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن چوپائے تک فریادی ہو کر آئے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں دو آدمیوں پر بھی آمل بننے کیا خواہش مند نہیں روایت کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا اس زمانے میں اس صوبہ امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی ماں تحتی میں تھا کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا جس میں امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے سخت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے میں نہ رہوں گا ناراض ہو کر فلسطین سے مدینہ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیوں انہوں نے سارا قصہ دور آیا فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر جائیے دنیا آپ ہی جیسے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدا و زمین کو خراب کر دے گا اس کے بعد حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو تمہاری ماتہتی سے الگ کرتا ہوں قضا اور فلسطین کا یہ پہلا عوضہ تھا جو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو تفویز ہوا اسی زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ جو کہ شام کے امیر تھے ان کو حمس کا نائب بنایا روایت بتاتی ہیں کہ حمس کے زمانے قیام میں انہوں نے لازکیہ فتح کیا اور اس میں ایک خاص فوجی تکنیک ایجاد کی یعنی بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جن میں ایک شخص ماں اپنے گھوڑے کے چھپ سکتا تھا ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو قد دراز تھا بدن دہرہ رنگ ملی تھا اور آپ رضی اللہ عنہ جمل تھے جہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ ہے تو روایت کے مطابق عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی اولاد کے نام یہ ہیں ولید عبداللہ اور دعود روایت بتاتے ہیں کہ ان میں سے ولید کے دو بیٹے عبادہ اور یحیت ہیں جبکہ دعود کے لڑکے عساق حدیث کی مشہور راویوں میں سے روایت بتاتے ہیں کہ حدیث میں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بعض روایت کے موجد ہوئے ہیں یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ حدیث پہنچانے کا یہ طرز تھا کہ صحابی کہتا تھا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے سنا لیکن بعض بزرگ ایسے بھی تھے جنہوں نے الفاظ روایت میں وہ مدارج قائم کیے جو بعد میں روایت حدیث کا جز قرار پا گئے اور عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بھی ان الفاظ میں ایک اضافہ کیا ایک شخص سے حدیث بیان کی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے فلاں فلاں لوگوں نے حدیث بیان کی روایت بتاتی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اشات حدیث کا خاص احتمام تھا مجالس علم نجی مجالس ہر جگہ اس کا چرچہ رہتا تھا جہاں جاتے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے گوشے گزار کرتے تھے روایت کی مطابق حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد ایک سو اکیاسی تک پہنچتی ہے جس کی روایت کرنے والے اکابر صحابہ اور تابعین ہے صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ حضرت ابو عمامہ حضرت سلمہ بن محیق محمود بن ربی مقدام بن ماد یقرب حضرت رفا بن راف رضی رضی حضرت عوث بن عبداللہ سقفی رضی شرجل بن حسنہ کے نام بتائے گئے ہیں جبکہ تابعین میں عبدالرہبان بن اسیلہ سنابجی جتان بن عبداللہ رکاشی ابو عشس صفانی جبیر بن نظیر جنادہ بن عبی عمیہ عصبت بن صالبہ عبداللہ بن محیریز ربیہ بن ناجد عطا بن یسار قبیصہ بن زبیب ناف بن محمود بن ربیہ یعلا بن شداد بن عوص ابو مسلم خولانی ابو عدریس خولانی اس مخزن علم سے فیضیاب ہوئے ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ فقہ میں بھی عبادہ رضی اللہ نے کمال علم رکھتے تھے اور تمام صحابہ اس کا اعتراف کرتے تھے شام کے مسلمانوں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم کی ضرورت ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ نے اس کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ نے تاؤن امواس کا خطبہ دیا تو کہا کہ مجھ سے اور عبادہ بن سامت اس مسئلے میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن بات وہی ٹھیک تھی جو انہوں نے کہی تھی تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فقی ہیں جنادہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ سے ملاقات کو گئے تو فرمایا وہ دین الہی میں فقی تھے ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ عمرہ کے مقابلے میں حق گوئی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ کی تاج فضیلت کا طورہ رہی ہے وہ نہایت جوش سے اس فرض کو ادا کرتے تھے شام گئے اور وہاں بے شرعہ میں شرعی خرابیاں دیکھیں تو ایک خطبہ دیا جس سے تمام مجمع میں حلچل پڑ گئی حضرت عمیر معویہ رضی اللہ بھی موجود تھے بولے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ سے آن حضرت صلی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا اب ان کے تیش کو کون روک سکتا تھا فرمایا کہ مجھے امیر معویہ رضی اللہ کے ساتھ رہنے کی بلکل پرواہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 نے یہ ارشاد فرمایا تھا روایت کے مطابق یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلاوت کا واقعہ تھا ناظرین روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے کسی بات میں دخل دیا تو فرمایا کہ جب ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 فراخی اور تنگی میں مالی امداد دیں گے اچھی باتیں پہنچائیں گے بری باتوں سے روکیں گے سچ کہنے میں کسی سے نہ ڈریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور جانو مال اور اولاد کی طرح آپ کی نگبانی کریں گے ان سب باتوں کا صلح جنت کی صورت میں دیا جائے گا پس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے اور جو نہ کرے وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے اس فرض کو راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے ایک دفعہ کسی سمت جا رہے تھے عبداللہ بن عباد زرقی کو دیکھا کہ چڑیاں پگڑ رہے ہیں چڑیاں ہاتھ سے چین کر اڑا دی اور کہا بیٹا یہ حرم میں داخل ہے یہاں شکار جائز نہیں حب رسول صلی اللہ علیہ 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 محبت تھی روایات بتاتی کہ ایک مردبہ وہ بیمار پڑے تو خود سردار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 انسار کے کچھ لوگ ہم رکاب تھے فرمایا جانتے ہو شہید کون ہے لوگ خاموش رہے حضرت عبادہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تقیئے سے لگا کر بیٹھاؤ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو مسلمان ہو عجرت کرے اور مارکے میں قتل ہو آپ صلی اللہ علیہ 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 اس صورت میں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی قتل ہونا حیزے میں مرنا غرق آب ہونا اور عورت کا زچگی میں مر جانا یہ سب شہادت میں داخل ہے اسی طرح کہ رسول اللہ علیہ 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 ہوئے تو صبح شام دیکھنے جاتے تھے آپ نے اسی حالت میں ان کو ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ مجھ کو جبریل علیہ نے نے تلقین کی تھی ناظرین ہم آپ کو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ علیہ 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 کینقہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ علیہ 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 لوگ تھے نیاز شجاع اور بہادر تھے زرگری کا کام کرتے تھے جب غزوہ بدر میں حق تعالی نے مسلمان کو شاندار فتح عطا فرمائی تو ان لوگوں کی سرکشی کھل کر سامنے آگئی اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ 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 اپنی جلن اور بغز کی وجہ سے انہوں نے اپنے معایدے کو عملا ختم کر دیا یاد رہے کہ رسول اللہ نے بنی کینقہ بنی قریضہ اور بنی نزیر کے یہودی قابلوں کے ساتھ ایک معایدہ فرمایا تھا کہ لوگ نہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور نہ آپ کے دشمن کو مدد دیں گے یہودیوں کے تینوں خاندان مدینے میں ہی رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے ایک کال کے مطابق مہایدہ یہ تھا کہ جنگ وغیرہ کی صورت میں لوگ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیں گے بلکہ ایسے موقع پر غیر جانب دار رہا کریں گے اور ایک کال کے مطابق مہایدہ یہ تھا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 مہایدہ کی خلاف ورزی کی اور روایت کے مطابق یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں میں جنہوں نے سب سے پہلے مہایدہ کی خلاف ورزی اور غدداری کی وہ بنی کہنقہ کے یہودی تھے اس کی ابتدای ہوئی کہ ایک عرب عورت اپنا تجارتی سامان لے کر وہاں آئی جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھی تاکہ یہ مال فروخت کر کے نفع حاصل کرے یہ مال اس نے بنی کہنقہ کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک یہودی جہری کے پاس بیٹھ گئی کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جہری کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بدن اور چہرہ چھپائے ہوئے تھی کہ کچھ یہودی عباشوں نے اس پر چہرہ کھولنے کے لئے اسرار کرنا شروع کیا مگر اس نے انکار کر دیا اسی وقت اس دکاندار جہری نے اٹھ کر اس کے نکاب کا ایک کونہ چھپکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے بان دیا ایک روایت میں ہی ہوا کہ اس نے ہونے کے وجہ سے وہیں رہ گیا اور چہرہ اچانک کھل گیا اس پر یہودیوں نے کہکے لگائے عورت نے ان کی اس بہودگی پر چیخنا شروع کر دیا روایت بتا دیں کہ وہیں ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے جیسے ہی یہودیوں کی یہ شرارت دیکھی وہ جہری کی طرف جھپٹا اور تلوار بلند کر اس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر ڈالا اس واقعے پر دوسرے مسلمانوں نے چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جمع کر لیا اور مسلمان غضب نہ ہو کر یہودیوں پر چڑھ دوڑے یوں مسلمانوں میں بنی کینقہ کے یہودیوں کے خلاف سخت غم غصہ پیدا ہو گیا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ بنی کینقہ سے مسلمانوں کا امن اور دوستی کا جو معایدہ تھا وہ حضرت عبادہ بن سامت کی معرفت ہوا تھا یہودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اس خود حضرت عبادہ رضی اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بتاتا ہوں اور کافروں کی دوستی اور اہد سے بلکل بری اور علیہ ہوتا ہوں ناظرین اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور مومنین کی محبت ضروری ہے اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اداوت اور نفرت بیزاری اور بیرت کا اعلان بھی ضروری ہے ناظرین روایت بتا دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے اس معایدے کا دوسرا رکن عبداللہ ابن ابی سلول تھا جس نے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا مگر حقیقت میں اللہ رسول اور مسلمانوں کا بدترین دشمندہ اور منافقوں کا سردار تھا یہ شخص اس واقعے کے بعد بھی اس معایدے سے چمڑا رہا اس نے ابادہ بن سامیت کی طرح اس وقت معایدے سے وری ہونے کا اعلان نہیں کیا چنانچہ اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں الغرض اس کے بعد شوال کی پندرہ سولہ تاریخ کو بروز شمبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے یوں وعظ فرمایا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہیں اس طرح تم پر نازل نہ اسلام لیا اور اس لئے کہ تحقیق تم پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے ناظرین روایت بتاتے کہ اس موقع پر حق تعالیٰ نے سور عالی عمران کی آیت نازل فرمائی آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مغلوب کیے جاؤگے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لوکے میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک نواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ غالب آگئے واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں اس پر حق تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تحقیق تمہارے لئے نشانی ہے ان دوسرے سے لڑی ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کلی آنکھوں سے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لئے الغرض اس دھمکی کے بعد بنی کہنقہ کہ یہودی مہا سے جا کر اپنے محلے میں اپنی حویلیوں کے اندر کلا بند ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے چچہ حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 قائم مقام بنایا اور پندرہ دن تک بنی قائن کا یہودیوں کا شدید محاصرہ کیا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 نے اس غزوے کے لئے شوال کی پندرہ تاریخ کا کوچ فرما تھا اور فرما دیا پنی قین کا کہ ان یہودیوں میں چار سو جنگ جو تو قلعہ کی حفاظت پر تھے اور تین سو ذرہ پوش جہاں باستے آخر محاصرے سے تنگ آ کر یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم جلہ وطن ہو کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ صرف ہماری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمارا مال و دولت آپ لے لیجئے یعنی مال میں ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہوں گے جو وہ مسلمانوں کو دے جائیں گے ناظرین ان کی اس پیشکش سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس باغات اور کھیتی کی زمینیں نہیں تھی بلکہ ان کا تمام مال و دولت تجارت کے ذریعے تھا یا سودی کاروبار کے ذریعے تھا جو آج تک یہودیوں کا خاص مشغلہ ہے روایت پتہ آتی ہے کہ جب بنی کین کا اپنی حویلیوں سے نکلے تو ایک کول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مشکیں باندو چنانچہ ان کی مشکیں قصدی گئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا مگر اسی وقت سردار منافقین عبداللہ عبی ابن سلول جو یہودیوں کا حلیف اور حمایتی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں کی سفارش کرنے لگا اس نے گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے ارز کیا اے محمد میرے غلاموں یعنی بے بس دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کی بات انسونی کرتے وہ اس کی طرف سے مو پھیر لیا لیکن عبداللہ بن عبی نے بار بار اسرار کیا تو آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ساتھی یہ بد دعا بھی فرمائی کہ ان لوگوں پر اور ان کے ساتھ اس پر بھی اللہ کی لانت ہو اس طرح آپ نے بنی کہنا کہ یہودیوں کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی سے فرمایا انہیں لے جاؤ اللہ تمہیں ان کے ذریعے کوئی برکت نہ دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یہودیوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر جلا وطن کر دیا جائے ان کو جلا وطن کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت عبادہ رضی اللہ علیہ وآلہ بن سامد کے سبورت فرمائی اور یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کے لیے تین دن کی محلت دی چنانچہ یہودی تین دن بعد مدینہ کو خیر بات کہہ کر چلے گئے اس سے پہلے یہودیوں نے عبادہ بن سامد سے درخواست کی تھی کہ ان کو تین دن کی جو محلت دی گئی اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے مگر حضرت عبادہ نے کہا کہ نہیں ایک گھنٹے کی محلت بھی نہیں بڑھائی جا سکتی پھر عبادہ بن سامد نے اپنی نگرانی میں ان کو جلا وطن کیا یہ لوگ یہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی کے میدانوں میں جا بسے مگر ایک سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے عبداللہ بن عبادہ بن عبادہ کے سامنے کی تھی کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے کوئی برکت نہ دے ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے مدینہ سے جانے سے پہلے ابن عبادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان پر یہ درخواست لے کر آیا کہ یہودیوں کو معاف کر کے مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس سے ملنے کی بجائے اندر تشریف لے گئے ابن عبادہ نے اندر جانا چاہا مگر ایک صحابی نے ہاتھ مار کر اس کو پیچھے دکیل دیا جس کے نتیجے میں اس کا مو دیوار سے ٹکر آیا اور زخمی ہو گیا ابن عبادہ انتہائی غزب نہ کھو کر واپس ہوا بانی کائن کا کہ یہودیوں کے سواقے کا پتا چلا تو بولے ہم اس شہر میں ہرگز نہیں رہیں گے جس میں ابو حباب یعنی ابن عبادہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا نہ ہی ہم اب اس سے کوئی مدد لیں گے اس کے بعد یہودیوں نے مدینہ سے نکلنے کی تیاری شروع کر دی روایت بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کا راستہ دے دیا اور مسلمان مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے یہودیوں کے جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکانوں میں سے بے شمار ہتھیار میں لے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا بنی کائن کا کہ یہودی دوسرے یہودیوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بہادر اور جنگ جو لوگ تھے روایت بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نتھیاروں میں سے تین کمانے لیں ان کمانوں میں سے ایک کمان کو قطوم یعنی خاموش کہا جاتا تھا کیونکہ جب اس کمان سے تیر چلائے جاتا تھا تو بالکل آواز نہیں پیدا ہوتی تھی یہی وہ کمان ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سغزب عہد میں تیر اندازی فرمائی اور جس میں سے تیر اندازی کے وقت چنگاریاں سے نکلتی تھی ان میں سے دوسری کمان کا نام روحائی تھا اور تیسری کو بیزائی کہا جاتا تھا ان کے علاوہ آپ نے دو زرہیں لیں جن میں سے ایک زرہ کا نام سا دیا تھا زرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تھی اور جب جالوت کو قتل کیا گیا تو اس وقت دعوت علیہ السلام یہی زرہ پہنے ہوئے تھے دوسری زرہ کا نام فضا تھا جو آپ نے یہودیوں کے ہتھیاروں میں سے اپنے لئے منتقب فرمائی اس کے علاوہ آپ نے تین نیزے اور تین تلواریں بھی اپنے لئے منتقب فرمائی ان میں سے ایک تلوار کو قلعی کہا جاتا تھا دوسرے کو بطار کہا جاتا اور تیسری کا کوئی نام نہیں تھا اس تلوار کا نام خود آپ نے سیف رکھا تھا نیزیس میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک زرہ حضرت محمد بن مسلمہ کو اور دوسری حضرت سعید بن معاذ کو حدیعہ فرمائی ناظرین آپ نے بنی کائن کام میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کو کردار ملحظہ فرمایا اب تذکرہ کرتے ہیں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا ناظرین جہاں تک حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا ذکر ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ اہد فاروقی میں شام کے قاضی رہے حمس مقام تھا فلسطین کے مقام رمالہ میں بہتر سال کی عمر پا کر چونتیس ہیجری میں وفات پائی روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک شام میں سکونت پذیر رہے چونتیس ہیجری میں پیغام اجل آیا اس وقت ان کی عمریں مبارک بہتر سال تھی وفات سے پہلے بیمار رہے لوگ آیادت کو آتے تھے شداد بن عوز رضی اللہ تعالیٰ کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کے مکان پر آئے پوچھا کیسا مزاج ہے فرمایا خدا کے فضل سے اچھا ہوں وفات کے قریب بیٹا آیا اور درخواست کی کہ وسیعت کیجئے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹ لاؤ اس کے بعد کہا کہ بیٹا تقدیر پر یقین رکھنا ورنہ ایمان کی خیریت نہیں اسی حالت میں سنا بہی پہنچے دیکھا تو استاد جام علب تھے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتاب ہو کر زارو کتار رونے لگے استاد شفیق نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ میں ہر طرح سے راضی ہوں شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفاعت کروں گا شہادت کیلئے چاہوگے تو شہادت دوں گا غرض حد تلوسہ تم کو نفع پہنچا ہوں گا اس کے بعد فرمایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھی تم لوگوں تک پہنچا چکا البتہ ایک حدیث باقی تھی اس کو بیان کیے دیتا ہوں حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کو ودا کہہ کر جوار رحمت میں پرواز کر گئی ناظرین یہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے مدفن کے متعلق اختلاف ہے ابن سعید نے رمالہ لکھا ہے دوسری روایت میں بیت المقدس کا نام آیا ہے اور لکھا کہ ان کی قبر وہاں اب تک مشہور ہے امام بخاری نے فلسطین کو مدفن قرار دیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ فلسطین ایک صوبہ تھا جس کے رمالہ اور بیت المقدس عزلہ تھے البتہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کو منور فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین یہاں تک آپ نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی حالات و واقعات میں لحظہ فرمائے آخر میں آپ کو غزبہ بدر کی فتح اور اس غزبہ کے چند ایمان افروض واقعات بتاتے ہیں لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ مکہ میں جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمان بنوف اور عمیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز عمیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ ادھر سے عبد الرحمان بنوف کا گزر ہوا دشمن سے کچھ ذریں چھین کر لادے ہوئے لے جا رہے تھے عمیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری انظروں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قائد کرے گا بدلے میں اسے میں خوب دو دیل اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر عبد الرحمان بنوف نے زریں پھینک نہیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے عبد الرحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ عمیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرخ کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عمیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی سیدنا عبد الرحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اوہو کفار کا سرغنہ عمیہ بن خلف یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا کہ اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آباز میں پکارا اے اللہ کے مددگارو یہ رہا کفار کا سرغنہ عمیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا عبد الرحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا لیکن اتنے میں لوگوں میں سے ایک نے ان کے بیٹے کے پاؤں پر تلوار سے ضرب لگائی اور وہیں گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے اتنے زور سے چیخ کبھی نہیں سنی تھی میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ اللہ بلاحل رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے میری زیرے بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا بھی دیا ناظرین روایت ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لیے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی اس حرکت کا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پر ناغوار اثر پڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا ایک عام ناغوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہل شرق کے ساتھ پہلا مارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فرہم کیا اس لئے اہل شرق کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے ناظرین روایت میں آتا ہے کہ اس جنگ میں سیدنا اکاشا رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انہیں ایک چھڑی تمہ دی انہوں نے اس چھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ کر لہر آیا تو ایک چمچماتی ہوئی تلوار بن گئی پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی اس تلوار کا نام آون یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلا اکاشا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھیں کہا جاتا ہے کہ خاتم جنگ کے بعد مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی ابو عزیز ابن عمیر کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انساری صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے مصحب نے اس انساری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس شخص کی ماں بہت ماندار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصحب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری یہی وسیعت ہے مصحب رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں تمہاری بجائے یہ انساری میرا بھائی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو